الحمدللہ رب العالمین والآقوة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعالی وصحابی عیم اما بعد فعوض باللہ من شیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحمن قل ان کنتم تحبون منافت بینیو فیقم منا صدق اللہ العظیم محترم حضرات میں نے خدبے کے بعد ایک آیت پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ بین کر دونوں جہاں کے آقا حضورت آزار مدینہ جناب احمد انتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درہ شریف پڑھ لے پڑھئی اللہ وسلم سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعالی وصحابی بارک وصلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات عشاء کے بعد سے ابھی تک آپ لوگوں نے ایک پروگرام میں شرکت کیے اور بہت ہی اچھی بات مجھ سے پہلے انہوں نے کہا کہ لوگ ریجے بجاتے ہیں اور بھی بہت ناجاز و حرام کام ہوتا ہے لیکن سنت رسول ادا کرنے کے لیے یہ جو ملاد محفل اپنے سجایا یہ بہت ہی بڑا ایک کام ہوا اس اعتبار سے کام ہوا جنہوں نے سجایا وہ تو سواب ان کو ملا ہی گھر سے بلا مصیبت پریشانی دور ہوئی اور جتنے بھی لوگ یہاں آئے جتنے دیر بیٹھے رہے ہیں کوئی بیکار بیٹھے نہیں رہے ہیں بس علماء اکرام کے آپ لوگ نے زیارت کیے اس کا بھی سواب آپ کو ملا علماء اکرام سے قرآن پاک کی آیت سنا اس کا بھی سواب آپ کو ملا زیارت کا بھی سواب آپ کو ملا بیٹھے دنے کا سواب آپ کو ملا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور ناتے پاک سننے کا بھی سباب آپ کو ملا اتنے دیر تک آپ لوگ بیٹھے رہے بس سباب ہی سباب آپ کو ملتا رہا اور جنہوں نے سجایا وہ بھی سباب کے بہت زیادہ عددہ دیئے اس لیے کہ بہت بڑا ایک کام انہوں نے کیا کس موقع پر کوئی اور ناجائز و حرام کام انہوں نے نہیں کیا بس نبی کی شان میں یہ محفل انہوں نے سجا جیا مہترم حضرات بس مقتصر وقت میں اس لیے لینا چاہتا ہوں اب اپنے اعلان ابھی سنا کہ تیرہ فروری انتیس مارک کو بہت بڑا ایک پروگرام خنگاہ بخاریہ گریزرہ شریف میں عرص کے موقع پر ہونے جا رہا ہے لیکن نو تاریخ یعنی پرسوں سے گسل کا رسم ہے سندل ہے اور خرکہ پوشی کا رسم ہے اس طرح کے نو سے لے کر چودہ فروری تک تک عرص کا جو پروگرامات ہیں وہ چلیں گے تیرہ فروری کو جلسہ ہے اس میں تمام گاہوالے آپ شرکت کریں بہت بڑے بڑے علماء اکرام اس میں تشریف لارہے ہیں آپ ضرور اس میں آئیں میں مختصر وقت آپ سے لینا چاہتا ہوں کہ کل دو میٹنگ رکھی گئی ہے علماء اکرام کو لے کر دس بج ایک میٹنگ ہے پھر پولیس پرسازن کے لیے ان کے پاس جا کر میٹنگ کرنی ہے وہ سب کچھ جائزہ لیں گے اسی لیے انہوں نے ان سے میٹنگ رکھی گئی تو کام بھی بہت ہے میں مختصر وقت کے لیے میں آپ کے سامنے میں کچھ بیان میں مختصر ہونا چاہتا ہوں میں پہلے قرآن پاک کے ہوئے آئے میں نے جو پڑھا اس کا میں ترجمہ کرنا اللہ دبارک و تعالیٰ قرآن مجید ارشاد پرماتا ہے اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے یعنی ہم امتیوں کو کہ اللہ کو اپنا محبوب رکھنا چاہتا ہوں اللہ کو اپنا دوست رکھنا چاہتا ہوں تو مجھ سے محبت کرو یعنی رسول پاک سے محبت کرو رسول پاک سے محبت کرو تو اللہ تم کو اپنا محبوب رکھے گا اور تم کو اپنا دوست رکھے گا پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو اگر اللہ تک پہنچنی ہے آپ کو اگر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے اگر اللہ کے بارگاہ تک آپ کو پہنچنی ہے تو آپ کو سب سے پہلے رسول پاک سے آپ کو محبت کرنی ہوگی جو انسان کے دل میں رسول پاک کی محبت ہوگی وہ اللہ کے محبوب ہوگا جو اللہ کے محبوب ہوگا وہ دنیا بھی کامیاب رہے گا اور قرامہ کے دن میں وہ کامیاب رہے گا بہترم حضرات تو پتا یہ چلا کہ دل میں محبت رسول ضرور ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوگی وہ اللہ کے قریب ہوگا وہ ہی اللہ کے قریب ہوگا اللہ کے پیارے رسول اشارت فرماتے ہیں کہ جو اس سے زیادہ محبت کرے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب بنے گا مہترم حضرات میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک صحابی رسول پاک کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور تشریف لے جانے کے بعد ان سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارگاہ میں سوال ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ سوال ہوتا ہے میرے آقا پاک کی بارگاہ میں میرے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تُو نے جو مجھ سے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی کیا تُو نے قیامت کے لیے تیاری کر لی ہے تُو نے قیامت کے لیے تیار ہے یعنی کتابوں میں جس طرح آتا ہے کہ قیامت کو او دن بہت بھی بھیانک و دن ہے جس کا بیان کرنے جانے سے بہت وقت لگ جائے گا اُس کو بیان کرنے کا ابھی ضرورت نہیں لیکن آپ کو بتا دوں قیامت کا دن وہ بہنک دن ہوتا ہے گنہگاروں پر وہ دن ہوگا لیکن وہ پہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور ہمارے آپ کے وہ ریزلٹ کا دن ہے ہم نے کیا کیا وہ اس دن پتا چلے گا ہم کتنے گنہگار ہیں کتنے نیکوکار ہیں کتنے خطاکار ہیں قیامت کے دن ہی پتا چلے گا تو اس دن کا جب انتظار کوئی کرتا ہے وہ ریزلٹ کا دن ہے اسی دن ہم کا ریزلٹ ملے گا انسان آپ دیکھ لیجئے کوئی اچھا لڑکا ہو کوئی پڑھنے بالا لڑکا ہو وہ جب امتحان دیتا ہے ریزلٹ کا جو فکر ہے اسی کو ہوتا ہے کہ ریزلٹ کب آئے گا وہ جانتا ہے کہ میرا امتحان اچھا ہوا ہے میرا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ہوگا وہ اسی لئے سب سے پوچھتا رہتا ہے کہ ریزلٹ کب آئے گا اسی طرح جب وہ صحابی آقا کی بارگاہ میں آقا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آقا پھوچتے ہیں کہ تیر تو قیامت کیلئے تیار ہے تو قیامت کی تیاری تم نے کر لی ہے وہ انسان و صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے یا رسول اللہ میرے پاس نمازیں نہیں ہیں یا رسول اللہ میرے پاس روزیں رہی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس زیادہ نیک کام نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں بے شخص میرے پاس زیادہ نمازیں نہیں بے شخص میرے پاس زیادہ روزیں نہیں بے شخص میرے پاس نیک کام نہیں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں میرے دل میں اللہ اللہ کی رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہے آقا انشان پر ماتے ہیں اگر ایسا ہے تو قیابت کے دن تم میرے سے جنت نہ تاقل ہو نعرہ تقبیر خانقہ بخاریہ نعرہ رسالہ نعرہ غوث مسلکِ عالی حضرت تو پتہ یہ چلا نماز ہمارے لئے کافی نہیں ہے روزہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے زکاة ہمارے لئے کافی نہیں ہے حج ہمارے لئے کافی نہیں ہے بے شک یہ سب ضروری ہے آپ کو ادا کر رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں محبتِ رسول بھی ضروری ہے اگر جس کے دل میں محبتِ رسول نہیں اس کی نماز قبول نہیں اس کا روزہ قبول نہیں اس کا حج قبول نہیں اس کی زکاة قبول نہیں اور جس کے عامال قبول نہیں اللہ کے بارگاہ میں جس کے دل میں محبتِ رسول نہیں کوئی عامال بارگاہ رہلاہی میں قبول نہیں جس کے عامال قبول نہیں وہ چہتنا میں داخل ہو گئے گا محترم حضرت تو عامال کو درست کرنے کے لئے دل میں محبتِ رسول محبتِ رسول آپ کو دل میں ضروری ہے محطر محضرات ہم آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس طرح محبت تو ہم نہیں کر پاتے محبت اگر کرتے تو ہم سراب کی دکان میں نہیں جاتے محبت اگر کرتے تو گلیوں میں تاشت کا اجر نہیں لگاتے جوان ہی کھلتے لوٹی نہیں کارتے غلط کام کی طرف نہیں جاتے یہی محبت نہیں ہے دل میں اگر محبت رکھتے ہیں وہ کام کرے جو رسول پاک کو پسند ہو جو اللہ کو پسند ہو اللہ کو پسند ہو ہی ہے جو رسول پاک کو پسند ہے آپ اگر آپ رسول پاک کو راضی کر دیتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ رسول پاک کو راضی کریں تو اللہ ہم سے محطرم حضرات میں نے پہلے کہا جو محبت جو ہم کرتے ہیں وہ محبت دکھاوا بھی ہو جاتا ہے محبت اسے کہتے ہیں جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا عمرِ پاروک نے کیا عثمانِ گنی نے کیا مولا علی نے کیا تمام صحابہِ اکرام نے کیا غوثِ عاظم نے کیا خدا غریب نماز نے کیا تمام لوگ و علیہِ اکرام نے کیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب صحابہِ اکرام کی بات آتی ہے تو صدی کے اکبر کی محبت میں بتا دوں کسے محبت کہتے ہیں بولماءِ اکرام یہ سب جانتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں صدی کے اکبر کی محبت کیسی ہے ایک مرتبہ کی بات ہے ایک بار صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو معلوم ہے وہ پہلے ایمان لائے لیکن اس بقت تک ان کا بیٹا اس بقت تک ایمان نہیں لائے تھے ایک دور کی بات ہے جو ایمان نہیں لائے تھے تو جو ایک جنگ ہوتی ہے جنگ اس کے درمیان کفارِ قریش کے درمیان نبی پاک کے درمیان یعنی مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے جنگ کا ماجرہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں جنگ ہوتی ہے اور جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کفارِ قریش کے طرف سے ان کا بیٹا آتا ہے یعنی باپ اور بیٹے میں جنگ ہوتی ہے یاد رکھئے اس بقت تک حضرت ابو بگر صدیق کا بیٹا ایمان نہیں لائے تھا یعنی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کفار کی طرف سے آ رہے ہیں ابو بگر صدیق رسولِ پاک کی طرف سے آ رہے ہیں یعنی مسلمان کی طرف سے آ رہے ہیں باپ اور بیٹے میں جنگ ہوتی ہے جنگ ختم ہوتی ہے مسلمان کامیاب ہوتا ہے جنگ میں جیت حاصل ہوتی ہے اور اس جنگ میں کامیابی کے بعد کچھ دن بعد وہ حضرت ابو بگر صدیق کا بیٹا ایمان لانے کے بعد باپ اور بیٹے میں بات ہوتی ہے بات کونسی چھرتی ہے اس جنگ کی بات ہوتی ہے کونسی جنگ جس جنگ میں حضرت ابو بگر صدیق رسولِ پاک کی طرف سے آئے تھے حضرت ابو وقر صدیق کا بیٹا انہوں نے کپارے قریش کے طرف سے آئے تھے اس جنگ کی بات ہوتی ہے انہوں نے بیٹا کہتا ہے ابو جان میں آپ کو ایک بات بولوں ابو وقر صدیق کہتے ہیں بولو کیا بات ہے آپ اس جنگ کی بات آپ کو یاد ہے وہ کہتے ہیں کونسی جنگ کی بات کر رہے ہو جس جنگ میں آپ رسول پاک کی طرف سے آئے تھے اور میں کپارے قریش کی طرف سے گیا تھا میں اس جنگ کی بات کر رہا ہوں تو ابو وقر صدیق کہتے ہیں بتاؤ کیا ایسی بات ہے اس جنگ میں اس جنگ کے درمیان کیا ایسی کیا بات ہوئی ہے وہ حضرت ابو بکت صدی کا بیٹا وہ کہتے ہیں ابو جان میں آپ کو بتا دوں اس جنگ کے درمیان آپ میرے تلوار کے آگے بہت بار آ چکے تھے آپ میرے تلوار کے سامنے بہت بار آ چکے تھے میں آپ کو اپنے باپ سمجھ کر اپنے ابو سمجھ کر میں آپ پروار نہیں کیا تھا میں نے آپ کو قتل نہیں کیا تھا میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا حضرت ابو وقف صدیق کا جب آپ آپ سن لیجئے جب آپ سن کر قربان ہو جائیں گے صداقت کے تاجدار حضرت ابو وقف صدیق فرماتے ہیں اے میرا پیٹا تو سن ایک بات تکان کر سن لے میں تو بھلے ہی اس جنگ میں مجھے اپنے باپ سبس کر تو نے مجھے چھوڑ دیا تھا اپنے ابو جان سبس کر تو نے بھلے ہی مجھے قتل نہیں کیا تھا لیکن ایک بات تو سن لے اس جنگ کے درمیان تو ایک بار بھی میرے تلوار کے آگے آتا تو پہ تجھے اپنا بیٹا لا سبس تھا بلکہ تشکر رسول سبس کر تیرے گرگر کو پہ دھر سے علا کر دیتا نارے چکبیر نارے رسالت خانکہ بخاریہ جلسہ بنا لے مسلک علی حضرت تو پتا یہ چلا آپ چانتے ہیں بیٹی کی محبت بہت پیاری ہوتی ہے آپ اپنے اوپر دیکھ لیجئے اب میں آپ کو بتا دوں جب آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کو کوئی پیار کرے گا کوئی محبت کرے گا آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے لیکن اسی آپی کے سامنے اگر آپ کا بیٹا کو آپ کے بیٹے کو کوئی کچھ بول دیتا ہے ڈاڑ دیتا ہے مار دیتا ہے تو آپ کا دل جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں بہت آپ کو گصہ آتا ہے یہ بیٹے کی محبت ہوتی ہے بیٹا ہویا بیٹی آپ کے ہی ہوتی ہے تو جو ہے اپنے اولاد سے سب کو پیاری ہے اپنے اولاد سب کو پیاری ہے لیکن حضرت عبوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سن لیں اگر تو اس وقت جنگ کے درمیان میرے سامنے آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا میں تجھے اپنے دشمن رسول سمجھتا اور اسی اپنے دشمن رسول سمجھ کر تو جو تجھے قتل کر دیتا اسی کے کہتے ہیں محبتِ رسول جو اپنے بیٹے کی محبت کو رسول کی محبت پر قربان کر دے مہتم حضرت ایسے محبت کریں جو رسول پاک ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہم ایسا کام نہ کرے جو اب حضرت خفاء ہو جائے اللہ ہم سے روزے چھوڑ دیتے ہیں ہٹا کٹا انسان نہ ہو جوان انسان جب اسے کہتا ہے اپنے روزے رکھے وہ کہتے ہیں میں رہی رکھ سکتا تو آپ بھی نہیں رکھو گے تو کب تم کو رکھنا ہے تم جوانی میں تو نہیں رکھ سکتے برہ پہ بھی نہیں رکھ سکتے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جوانی اس کی گزر گئی بچپن سے میں نے دیکھا اس کو جو وہ کیا کرتا تھا نماز نہیں پڑتا تھا اب جب میں اسے دیکھتا ہوں حضرت مورانہ سب تمام آپ لوگوں سن لے جب میں اسے دیکھتا ہوں تو نماز پڑھنے کو قابل ہی نہیں رہتا ہوا کیا ہے آیا ساتھ زیرو جائے گا وہ زیرو تو کیا ہوا بے نماز ہی وہ رہ گیا نماز نہ جوانی میں پڑھ سکا نہ بڑھے بڑھا پہ بے پڑھ سکا تو ہوا وہ اللہ کے بارگمہ اگنے گار ہو گئے محترم حضرت ایسا نارہ کرے وقت رہتے ہی آپ نماز پڑھے نماز میرے رسول کو پیاری ہے میرے اللہ کو پیاری نماز ہے تو آپ جب نماز آدھا کریں گے اسی نماز کے برکت سے اسی نماز کے صدقے میں سب مصیبت سے دور ہو جائے گی نماز کے حالات میں جب آپ اللہ کی بارگمہ دعا کریں گے سجدے کہ حالات میں سب سے زیادہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تبارک کرو دعا قبول کر لیتا ہے محترم حضرت نماز اگر رسول پاک سے محبت ہے جب محبت رسول آپ کا دل میں ہے تو آپ کو نماز آدھا کرنے ہوگی اس لیے کہ میرے رسول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت پیاری تھی بہت پیاری ہے تو آپ ابھی نماز پڑھیں تو بحابی کے لیے بھی نظار نہ کہیں اس وقت تک اگر نماز کے قابل نہ رہیں تو آپ اللہ کو جا کر کیا مو دکھانگے ایسا کام کریں جو رسول ہم سے راضی ہو سب چانتے ہیں کہ قبر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں چہرے کو ایسا بنا یہ کہ جب قبر میں جائے میرے عراقہ ہمیں دیکھ کر مسکرا اٹھے جب رسول پاک ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے تو فرشتے بھی ہم سے سوال نہیں کریں گے اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی یہ رسول نے چہرے پر اس کے چہروں کو دیکھ کر مسکرا دیا میرے محبوب جب راضی ہے تو میں بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوث خانکہ بخاریہ جلسہ بنالی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیقاتا فرمائیں اور اس سے پہلے عبادت سے پہلے دل میں ضرور محبت رسول لکھیں تمام ذرہ برابر اگر اس میں کبھی ہو جائے گی تو محبیمان آپ کا خطرے میں پڑ جائے گا ایمان سے بڑھ کر ہے محبت رسول اور یہ محبت رسول آپ کا دل میں ہوگی تو ہی ایمان والا ہوگا اور جو ایمان والا ہوگا وہ ہی کی عبادت اللہ کی بارگ میں قبول ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ بے شمار محبت کرنے کی توفیقاتا فرمائیں اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیقاتا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ